ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں بی جے پی کے مختلف قائدین وقتاً فوقتاً یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ذریعی قوانین کو واپس لائے جائے گا لیکن اس مرتبہ خود مرکزی وزیر زیرات نرندر سنگھ تومر نے اس طرح کا اشارہ دیا ہے کہ ان قوانین کو مستقبل میں واپس لائیں گے مہاراسترہ میں منخدہ ایک تقریب سے نرندر تومر نے کہا کہ گزشتہ مہینے حکومت کی جانب سے واپس لیے گیا قوانین کو پھر واپس لائے جا سکتا ہے اس وران وزیر زیرات نے متنازع قوانین کی واپسی کے لیے کچھ لوگوں کو خضروبار خرا دیا وزیر زیرات نے کہا کہ ہم ذریعی ترمیمی قوانین لائے لیکن کچھ لوگوں کو یہ قوانین پسند نہیں آئے یہ آزادی کے ستت سال بعد وزیراعظم نرندر موڈی کی خیادت میں ایک بہترین اقدام تھا لیکن حکومت مایوس نہیں ہے ہم ایک خدم پیچھے ہٹے ہیں ہم پھر آگے بڑھیں گے کیونکہ کسان ہندوستان کی شہرک ہے خیال رہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی نے یوپی اور پنجاب میں انتقابات سے این خبر لیانے کچھ مہینے پہلے حیران کن فیصلہ لیتے ہوئے تینوں ذریعی خوانین کو واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا خوانین واپسی سے قبل وزیراعظم موڈی اور وزیر زیراعظم نرندر سنگھ تومر سمیت تمام بیجی پی خائدین ان ذریعی خوانین کا دفاع کر رہے تھے لیکن حکومت کے ذریعے اچانک فیصلہ لینے سے سوال اٹھنے لگے حضب اختلاف نے اس اقدام کو انتقابات کے پیش نظر لیا ہوا فیصلہ قرار دیا پنجاب اور یوپی بشمول ہریانہ اور راجستان کے ہزاروں کسانوں نے گزشتہ سال نومبر سے ڈیلی کی سرادوں پر قیمیں ڈال رکھے تھے اور ازاران کئی مقامات پر سگریڈی فورسس اور کسانوں کے مبین پور تشدد جھڑے بھی ہوئیں لکھین پورکیری میں مظاہرہ کر رہے کسانوں پر کارڈ چڑا دی گئی اس کا الزام وزیر مملکت برائے داخل آجہ مشرا ٹینی کے بیٹے آشش مشرا برائے کیا گیا حضب اختلاف کی جانت سے اب آجہ مشرا کا اسفہ طلب کیا جا رہا ہے تاہم وزیر اپنے عہدے پر برخرا ہے لیکن نیجی نیبیس کا آج بھی عباو ہے ہم کرسی صدار قرنون لے کر آئے تھے کچھ لوگوں کو راس نہیں آیا لیکن وہ ستر ورسوں کی آجادی کے بعد ایک بڑا ریفارم تھا جو نریندر موڈی جی کے نیرتوں میں آگے بڑھ رہا تھا لیکن سرکار نیراس نہیں ہے ہم ایک قدم پی جے ہڑے ہیں آگے پھر بڑھیں گے کیونکہ ہندوستان کا کسان یا ہندوستان کی بیگ بون ہے اور اگر بیگ بون مجبوط ہوگی تو نشد روپ سے دیس مجبوط ہوگا لیکن نیجی نبیز اسمبل انتخابہ سے کچھ دن پہلے پنجاب کی سیاست میں کسانوں نے بڑا دھماکہ کیا ہے دلی وارڈر پر کامیاب تحریح کر لوٹے کسان تنظیموں نے انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے ریاست کے بتیس میں سے پچیس کسان تنظیم اب سیاست میں سیدھر شامل ہوں گے اس کے لیے سنیوک سماج مورچہ بنایا گیا اس کی جانب سے بھارتی کسان یونین کے راجہ وال کے خائد بلبیر سنگھ راجہ وال وزیراعلا کے عہدے کا چہرہ ہوں گے اس سے پہلے چندگل میں میٹنگ ہوئی اس کے بعد کسانوں نے یہ اعلان کیا کسان قائد حرمیت قادیہ نے کہا کہ سنیوک کسان مورچہ الگ الگ سوچ والے لوگوں سے بنا تھا پنجاب لوٹنے پر اس کا استقبال ہوا اور لوگوں کی ہم سے امیدیں بل گئی ہیں ہم پر دباؤ تھا کہ اگر آپ دلی مورچہ جی سکتے ہیں تو پنجاب کو بھی سودار سکتے ہیں جنتا کی آواز سنتے ہوئے نیا سنیوک مورچہ شروع کیا جا رہا ہے بائیس تنظیموں نے فیصلہ لیا ہے تین تنظیمیں اور ہمارے ساتھ جل جو جائیں گی کسان قائد بلبیر راجہ وال نے کہا کہ پنجاب کی حالت دے کر لوگوں کا دباؤ ہے لوگ فون کر رہے ہیں کہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرو یہ مورچہ سبھی سیٹوں پر لڑے گا پنجاب کے مختلف جو گروپ سے ان سے بات چیت کی جائے گی مانگ سارتو اسامہ کو سپاد کیا ہے اسی چھوڑی 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 پتیاں اسے لڑے سے چندے بھی ستوں دو بات جہنے ہمارے ساڑا دو آگے ستوں دو بات ساڑے سے بہت پریشن پیان کیٹرز تا بھی کیٹرز تو بات بھی جنے جب سے بندیاں پڑ جائیں نے کیٹرز تو بات بھی ساڑ جا آپ دی کمانگ کئی بھی ہے کمانگ ساڑی سے بھی موسیقی 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 وزیراعظم نرندر مدین گجرات کے کچھ میں گروہ دوارہ لکپس صاحب میں گروہ پر تخریب کو خطاب کیا مدین ویڈیو کانسٹنسنگ کے ذریعہ پروگرام میں شرکت کی لیکن فوکس میں پنجاب بھی رہا مدین کرتارپور کاریڈر بنانے کی بات کہی تو افغانستان سے گروہ گرنس صاحب کو بھارت لانے کا ذکر بھی کیا آدرش ہمارے لیے اور بھی مہتوپون ہو جاتے ہیں آج دیش جو پریانس کر رہا ہے جو سنکل پہ لے رہا ہے ان سم میں وہی سپنے ہیں جو صدیوں سے دیش پورے ہوتے دیکھنا چاہ رہا ہے جس طرح گروہ نانک دیو جی نے مانو جات کا پانٹ ہمیشہ کھایا تھا اسی پر چلتے ہوئے آج دیش سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا ویشواس کے منطر پر آگے بڑھ رہا ہے اس منطر کے ساتھ آج دیش سب کا پریانس کو اپنی طاقت بنا رہا ہے کشمیر سے کنیا کماری تک کچھ سے کوہیما تک پورا دیش ایک ساتھ سپنے دیکھ رہا ہے ایک ساتھ ان کی صدی کے لیے پریانس کر رہا ہے آج دیش کا مطر ہے ایک بھارت سریشت بھارت آج دیش کا لکش ہے ایک نئے سمرت بھارت کا پنرود ہے آج دیش کی نیتی ہے ہر گریب کی سیوا ہر بنچت کو پرانتھ بکتا آپ دیکھئے کورونا کا اتنا مشکل سمائے آیا لیکن دیش نے پریانس کیا کہ کوئی گریب بھوکھے پیٹ نہیں سوئے آج دیش نے ہر پریانس کا ہر یوجنہ کا لاب دیش کے ہر حصے کو سمان روپ سے مل رہا ہے ان پریانسوں کی صدی سمجھ بھارت کو مجبوط گروہ نانک دیو جی کی سکشاہوں کو چریتارت کرے اس لیے سبھی کا دائکتو ہے کہ ایسے مہتوکون سمجھ میں کوئی ہمارے سپنوں پر دیش کی ایک جڑتا پر آنچ نہ لاسکے ہمارے گروہ نائب صدر جمہوریہ ونکی آنائیڈو نے ہفتے کے روز کہا کہ جو ممبران پارلمنٹ یا ایمیلیز اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ہیں وہ مختلف سطحوں پر ایگزیکیٹیف سے سوال کرنے کا اپنا اخلاق کی حق کھو دیتے ہیں نائب صدر جمہوریہ نے چنائی میں سابق وزیراعظم اٹلویہری واجپائی کو ان کی ستانویس یوم پیدائش کے موقع پر خراج یقیدت پیش کیا واجپائی کے یوم پیدائش کو گوڈ گورننس ڈے کے طور پر منع جاتا ہے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ گوڈ گورننس کے لیے ایک اچھی مخننہ کی ضرورت ہے تاکہ ایگزیکیٹیف کے عوام کے سامنے جواب دہی کو یقینی بنا جا سکے انہوں نے بتایا کہ بقفہ سوال مختصر دورانیہ کی بحث بلاؤ پر بحث وغیرہ کے ذریعے منتقب نمائندے حکومت سے پالیسیوں کے نفاظ مختلف علاہی اور ترخیاتی منصوبوں پر عمل درامت کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں ناڈیو نے کہا کہ اچھے ملے کی ضرورت ہے جو عوام کی طرف سے ان پر کیے گئے اعتماد کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے انہوں نے بتایا کہ مخننہ کی نگرانی اور جواب دہی بار بار رکاوٹوں اور زبردستی ملتوی ہونے والے اجلاسوں کی وجہ سے توقعات سے کم ہو رہی ہے ever on one of the most glittering stars of our political ferment the charismatic former prime minister was an outstanding parliamentarian able administrator, poet, writer, orator for excellence and above all a great human being until he was an exemplary champion of consensual politics who throughout his active political life demonstrated the spirit of understanding and give and take i had an opportunity to work under his leadership as a minister for rural development panchayat raj a reformist with a foresighted vision his tenure will always be remembered for ushering in connectivity revolution and citizen-centric governance i am happy to know that a week long good governance week is being observed since december 20th 2021 a clergy strongly believed in placing people at the center of developmental agenda and demonstrated how democracy can be strengthened وزیر اداخلہ امیر شاہ نے آج سیل سرویٹس کو تجویز دیتے میں کہا کہ ہماری میاں دینے سیاست دانوں کی میاں صرف پانچ سال کے لیے ہوتی ہے لیکن آپ کا ٹم پچیس سے تیس سالوں کا ہوتا ہے اس لیے آپ کے پاس ایک بڑی ضمیداری ہے اس لیے آپ کو اپنے رول کی اہمیت کو سمجھنا چاہئے وزیر داقلہ نے یہ بات سابق وزیر آزم اٹل بیہاری واجبائی کی جہنتی کے موقع پر ملکت گوڈ گورننس ڈے پروگرام کی اختتامی سیشن میں کہی امیشہ نے زائد سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انتظامیہ کے مختلف طریقوں کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سیویل سوروینٹس وہ لوگوں کو خوانی اور خوائے دی یعنی روس لوگوں کو سمجھایاں انہوں نے کہا کہ خانون کو ایک کاغذ کی طرح اپلا جانا چاہیے اور اس کے پیچھے کے جذبات اور مخاصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے وزیر داقلہ نے کہا کہ چنی ہوئی سرکار خانون بناتی ہے لیکن ان خانونوں پر عمل کرنے کی ذمہ داری سیویل سوروینٹس کی ہے میں وشواس کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ آگے جو سرکارے آئی ہیں بائیس سرکارے بنی ہیں اکیس سرکارے بنی ہیں کوئی اکیس سرکاروں نے کبھی نہ کبھی اپنی وارٹ بینک کو نظر میں رکھتے ہوئے پیسلے دیئے ہیں نارندر موڈی جی نے نارندر موڈی سرکار نے کبھی لوگوں کو اچھے لگے ایسے پیسلے نہیں لیے لوگوں کو اچھے لگے ایسے پیسلے نہیں لیے لوگوں کے لیے اچھے ہو ایسے پیسلے لیے ہیں ایک بہت بڑا اندر ہے لوگوں کو اچھے لگے ایسے پیسلے لینا لوگ پریو تھا کچھ سمجھ کے لیے حاصل کر دینا اور دیش کو سمجھ سیاہوں سے گیرے ہوئی رکھنا کٹوٹا آتی ہے ویروت آتا ہے ویروت کو جیل کر ریانیٹک نقصان آتا ہے ریانیٹک نقصان کو اٹھا کر لوگوں کے لیے اچھے ہو ایسے پیسلے لینا یہ کوئی ایسا بھیکتی ہی کر سکتا ہے جس کے من میں سوساسن کے پرتی درڑ سردہ ہو درڑ ویشواس ہو اور سوساسن کے پرینام بارے میں جس کے من میں سونس چکتا ہو اور موڈی جی نے یہ کر کر بتایا ہے اور اس کے کارن کئی بار ویروت بھی جلنا پڑتا ہے کٹوٹا بھی جلنی پڑتی ہے پرانتو وہ مارک پر وہ چلتے رہیں اور اس کے کارن ویشواس بھی اچھیت ہوئے جو انتیم بات تھی میرے ساتھو امودہ تھا ویشواس لوگوں کا سرکار پر بھی ویشواس بڑھا بڑھا ہے سرکار کا بھی لوگوں پر ویشواس بڑھا ہے آتے ہی انہوں نے کہہ دیا جیسے جیتین سنگھ جی نے کہا کہ سٹیفیکیشن کے لیے کوئی گیجیٹیڈ افیسر کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دیش بڑھا نہیں ہم سب یہ چمان وہ یوہ اپنے سٹیفیکیٹ اپنے سٹیفیکیٹ کو خود سٹیفائیڈ کر دیں کیوں اس پر بروسہ نہ کرے بروسہ کرے گا دیکھا جائے گا پرساسن نپٹے گا اس سے پرانتو اس کے کارن دیش کے کروڑوں یوہ کو تھپا لگانے کی قلت سے موڈی جی نے موکتی دے دی اس پر ویشوا سرکھنے کا ساتھائیس سال سے چنا ہوا پتینی دو گھر پہ بیچارے یوہ ہروج اٹیج کنے کے لیے اور سٹیفیکیشن کے لیے لائن لگا کر کھنے آج گھر پر کوئی نہیں آتا ہے ایک ایمپی اور ایمیلے کے لیے اچھی ستیتی نہیں ہے کنتو وہ یوہ کے لیے بہت اچھی ستیتی ہے کسی کے گھر پر جانا نہیں ہے اس کے خود کے سٹیفیکیشن کو سٹیفائیڈ کر رہے ہیں سینئر کانگریس لیڈر اور سابق وزیراعلا غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ میں جمہو کشمیر کو ایک ہی یونٹ مانتا ہوں میرے لئے جمہو الگ اور کشمیر الگ نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہاں کے رہنے والے ہندو مسلم سب کو اپنا بھائی مانتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ جمہو کشمیر میں زمین مہنگی ہے کہ میں خود مکان کے لئے زمین خرید نہیں پایا ہوں موصف نے ان باتوں کا اظہار ربطے کے روز میڈیا کے سوالوں کے جواب دینے کے دوران کیا جب انہیں حد بندی کمیشن کے ڈراف صفحہ شیارت کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے لئے جمہو اور کشمیر ایک ہی ہے میں کسی خطے کی طرف داری نہیں کرتا ہوں اور میں جمہو کشمیر کو ایک ہی یونٹ مانتا ہوں اور سب ہندو مسلم کو بھائی بھائی مانتا ہوں آزہ نے کہا کہ باہر کے لوگوں کو یہاں کے ارازی کے متعلق غلط تاثر دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہاں زمین اتنی مہنگی ہے کہ میں خود اپنے مکان کے لئے زمین خرید نہیں پا رہا ہوں تو میں نے سوچا آج میں رات کو دیر سے آیا آج میں نے سوچا کہ شہر والوں کبھی حال دیکھیں مجھے لگتا تھا کہ بہت شہر والے بڑے خوش ہے لیکن میں جب بھی آتا ہوں تو رگنات مندر سے لے کر سیٹی چوک اور کنکمنڈی تاکہ یہاں سب پلس دکھا جاتا ہے پوری بزنس گورنٹی کا شروع سے ہی میں ہر دوسری تیسری سال ادھر دورہ کرتا ہوں لیکن مجھے بڑی بڑا افسوس ہوا اور بڑا نیراش ہوا کہ جس دکان پہ بھی میں گیا چاہے وہ کپڑی کی دکان ہو چاہے وہ دوسری کسی چیز کی دکان ہو تو وہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ سال سے بہت ہی مندہ ہے اور سوچتے تھے کہ اس سال ابھی پچھلے چار پانچ مہینے سے کوڑ نہیں ہے تو شاید ہمیں پرافٹ بنائیں گے لہذا انہوں کہتے ہیں نہیں پچھلے سال کے مقابلے میں بھی ہم نیچے ہیں جو بڑے بڑے دکاندار جو بڑے بڑے شو روم والے پندرہ جنوری بیش جنوری کے بعد سیل کھولتے تھے انہوں نے اس سال پندرہ ڈیسمبر سے سیل کھول دی اس لیے کیونکہ بکنی نہیں ہو رہی ہے مال جو کشمیر جاتا تھا وہ واپس آ رہا ہے کیونکہ وہاں اس سے بھی برا حال ہے لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے خریدنے کے لیے خاص طور سے ونٹر میں یہاں سے گرم کپڑے لیے جاتے تھے اور وہاں خریدتے تھے لیکن وہاں لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس لیے لے کے کیا رکھیں اس کو واپس لے جائے تو کل ملاکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سٹیٹ کی حالت ہے دہات ہو یا شہر ہے برا حال ہے لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے گریبی بہت بڑھ گئی ہے اور اس گریبی کے دو تین کارن ہے ایک تو مہنگائی بات ہے جبو کشمیر میں ہفتے کے روز آونتی پورا زلے کے ترال علاقے میں سیکریٹی فورسس اور دہشتگردوں کے بیش مدبر میں دو دہشتگردوں کے مارے جانے کی تلاحی سے پہلے ہفتے کی صبح شوپیان کے چوگام علاقے میں مدبر میں دو دہشتگرد مارے گئے تھے آونتی پورا میں ہوں انکاؤنٹر کے بارے میں ایک عالی پولیس اہددار نے بتایا کہ مارے گئے دونوں دہشتگردوں کی پہچان کی جا رہی ہے ساتھی علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے ایک دیگر عالی دار نے بتایا کہ پولیس فوج اور سی آرکی ایف کی جائنٹ ٹیم مل کر علاقے کی تلاشی کر رہی ہے جیسے ہی ٹیم مشتبہ جگہ کے پاس پہنچی دہشتگردوں نے ان پر فائرنگ کی سیکریٹی فورسس کی جوابی فائرنگ میں دو دہشتگرد مارے گئے اب بات کرونا وائرس کی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں کرونا کے کیسس میں بہت بڑا اچھال دیکھا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سات لاکھ نوے ہزار نوے نئے معاملہ درجوے اسی دوران سات ہزار نو سو چھتیس افراد نے اس موزی وائرس کی وجہ سے اپنی جنگ گوائی اس اضافے کے بعد دنیا بھر میں کرونا سے متاثرین کا مجبوری آنکھلا ستائیس کروڑ چورانوے لاکھ اکیتر ہزار پانچ سو ساتھ ہو گیا چوپن لاکھ گیارہ ہزار سات سو بیالیس ہو گئی دنیا بھر میں فیلحال کرونا کا علاج کرا رہے مریضوں کی تعداد دو کروڑ بیالیس لاکھ چھ ہزار نو سو پچپن ہو گئی ہندوستان میں گزشہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے سات ہزار ایک سو نوے نئے کیسس درش کیے گئے اور اسی کے ساتھ متاثرین کی تعداد بلکر تین کروڑ سینٹاریس لاکھ ایک سو پندرہ ہو گئی واضح رہے کہ جمعہ کو ملک میں چھ سٹھ لاکھ نوہزار ایک سو تیرہ کوویڈ کے لگائے گئے اور اس کے ساتھی مجموعی ٹیکہ کاری ایک ارب اکتالیس پر اوڑ ایک لاکھ چھ بیس ہزار چار سو چار ہو گئے مرکزی وزارت براہ سہت کی طرف سے ہفتے کی سو بات جاری عادت دوشوان کے مطابق ملک میں کروڑا کی نئی قسم مومی ٹون کے جملہ چار سو پندرہ کیسے سرچ گئے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات ہزار دو سو چھ ایسی مریضوں کے سہتیاب ہونے کے بعد اس وعباد سے نجات پانے والوں کی تعداد تین کروڑ بیالیس لاکھ تیریس ہزار دو سو تیرسٹ ہو گئے ایکٹیو کیسے چار سو چوریسی کم ہو کر ستیتر ہزار برتیس ہو گئے اور تین سو ستیسی مریضوں کی موت ہونے سے اس وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد چار لاکھ انیسی ہزار پانسو بیس ہو گئی راجستان میں اومیکرون کے ایک ہی دن میں ایک کس کیسے ملے ہیں ان میں سے گیارہ لوگ جائپور چھ اجمیر تین ادائپور اور ایک مہاراشتہ کا رہنے والا ہے اب تک ریاست میں اومیکرون پوزیٹیو مریض بائیس تھے جو اب لگ بگ دگنی یعنی تریالیس ہو گئے ہیں راجستان اب ملک میں تیسرا سب سے زیادہ اومیکرون پوزیٹیو والی ریاست بن گئی ہے مہاراشتہ میں اومیکرون کے جملہ چار سو سینتیس ماملے ہو گئے ہیں ایسی دوران اومیکرون کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے دس ریاستوں میں ملٹی ڈسپلینری ٹیم تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہیلتھ منسٹری نے بتایا کہ جن ریاستوں میں اومیکرون کے ماملے لگاتار بڑھ لے ہیں یا ویکسینیشن ریٹ کم ہیں وہاں سینٹرل ٹیم تینات کی جائے گی ان میں کیرل مہاراستہ ٹیمیلناڈو ویسپنگول میزورم کرناٹکا بیہار اتر پردیش جھارکنڈ اور پنجاب شامل ہے اب نظر ڈالتے ہیں اس اہم موضوع پر جو خریب تمام گھروں کا مسئلہ بن چکا ہے جانے ان جانے میں خاص طور پر چھوٹے بچے سیل فون کی لت کا بری طرح سے شکار ہو چکے ہیں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ موجودہ وقت میں پیدائش کے خریب ایک سال بعد ہی بچوں کو سیل فون کی عادت بلکہ لت پڑ لائی ہے ابتدا میں روتے ہوئے بچوں کو چکروانے کے لیے یا پھر کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے والدین فون دیا کرتے تھے لیکن رفتہ رفتہ یہ عادت بن جاتی ہے جو کہ مستقبل میں بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جہاں ایک طرف چھوٹے بچوں کا یہ حال ہے وہیں دوسری طرف سکول جانے والے بچوں کو آن لائن کلاسس نے موبائل سے اور بھی زیادہ خریب کر دیا ہے خرید تیرسٹھ فیصد بچے اپنے والدین کا فون استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے پچانوے فیصد بچے صرف آن لائن کلاسس کے لیے ہی ماباب کا فون استعمال کرتے ہیں لیکن فیس بوک چیٹنگ اور دیگر ایپس کی مدد سے وہ تفریح کے پروگرام اور ویڈیوز کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں نیشنل کمیشنر فور پروٹیکٹنگ رائٹس یعنی ان سی پی سی آر کی جانے سے ملک کی مختلف ریاستوں اور شہروں کا سروے کیا گیا جن میں تلنگا بھی شامل ہیں اس سروے میں ہیدرباد کے بھی کچھ بچوں کو شامل کیا گیا شہر سے تعلق رکھنے والے خرید تیرپن فیصد بچوں کا کہنا ہے کہ انہیں چیٹنگ بہت پسند ہے پینتالیس فیصد بچوں نے میوزک میں دلچسپی دکھائی بتیس فیصد بچوں نے گیمنگ کے فیچر کو اپنی پسند بتایا اس سروے میں حصہ لینے والے خریب دس فیصد بچوں نے ہی سمارٹ فونز کو آن لائن کلاسز اور سٹنڈی میٹیریل کے لئے استعمال کرنے کی بات بتائی نیشنل کمیشنر فور ٹروٹیکٹنگ رائٹس کے سروے میں اس بات کا خلاصہ ہوا کہ آٹھ سال کی عمر کے انیس فیصد بچوں اور آٹھ سا آٹھہ سال کے درمیانی عمر والوں میں اکتیس فیصد بچوں کے پاس خود کا اپنا سیل فون ہے عالمی ادارہ سہت کے اطابق بچوں کو ایک دن میں دو گھٹے سے زیادہ سیل فون استعمال کرنا نہیں دینا چاہیے لیکن ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ بچے گھنٹوں فون کا استعمال کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کے نام پر کچھ گھنٹے اور انٹیٹینمنٹ کے نام پر کئی گھنٹے بچے اس طرح سے سیل فون کے ساتھ گھنٹوں وقت گزار رہے ہیں ان سی پی سی آر کے سروے کے مطابق چوبیس فیصد بچے سمارٹ فونز دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں یعنی کہ وہ بیٹ پر جانے کے بعد نین لگنے تک فون دیکھ رہے ہیں سی تیس اشاریہ ایک پاس سی سیون پوائنٹ ون فائی فرسن بچوں میں مسلسل فون کا استعمال کرنے سے یاد داشت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کسرت سے فون دیکھنے کی وجہ سے بچوں میں غصہ اور جھنجلہ ہر کی شکایت پیدا ہو رہی ہے وہی دوسری جانب خریبتیس فیصد بچوں کا کہنا ہے کہ سمارٹ فون کے استعمال کے وجہ سے ان کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوا فون کے استعمال کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ فوائد یعنی اس کے فائدے کے مقابل نقصانات ہی زیادہ ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کے استعمال کے مضبط اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حد سے زیادہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا آخر میں آپ کو فون کے حد سے زیادہ استعمال سے ہونے والے نقصانات کا ایک واقعہ بتاتے چلتے ہیں ایک نوجوان کو فون کی کسرت کسرت استعمال نے ذہنی مریض بنا دیا سیل فون کا کسرت استعمال نہ صرف بچوں بلکہ نوجوان اور دیگر عمر کے افراد کے لیے بھی نقصان دسابط ہو رہا ہے حال ہی میں راجستان کے چوروزلے کے ساہوا گاؤں کا بیس سالہ نوجوان محمد اکرم ذہنی مریض بن چکا ہے اس نے قریب ایک ماہ سے کاروار پر جانا چھوڑ دیا تھا اور وہ چوبیس گھنٹے فون پر لگا ہوا رہتا تھا ایک ہفتے تک وہ ٹھیک سے سویا بھی نہیں تھا اور اس کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی اس اسے وہاں کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ ماہر نفسیات کے زیر علاج ہے نوجوان کرشتداروں نے بتایا کہ اکرم گاؤں میں ہی الیکٹرک موٹر وائننگ کا کام کرتا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت موبائل پر گزارنے لگا تھا موبائل کی وجہ سے اپنا کام بھی چھوڑ چکا تھا گھر والوں کے بار بار کہنے پر بھی اس نے موبائل نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی نوجوان کے چچا نے بتایا کہ موبائل فون کے باعث اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا اکرم جیسے کئی نوجوان اور بچے موبائل فون پر گھنٹوں لگے ہوئے رہتے ہیں ماہرین نفسیات اور ڈاکٹرز کیا کہنا ہے کہ موبائل کا تسرہ سے استعمال بچوں اور نوجوانوں کو ذہنی امراض میں مبتلا کرنے کا سبب بن رہا ہے اب کچھ اور اہم خبریں بس کو عام طور پر سڑکوں پر چلتے دیکھا جاتا ہے لیکن جاپان کے کائے اور شہر میں ہفتے گروہ سڑک کے ساتھ ریلوے ٹریک پر بھی چلنے والی بس سرویس شروع کی گئی ہے اسے ڈیول موڈو وہیکل نے ڈی ایم وی کا نام دیا گیا ہے ایک ڈی ایم وی میں 21 مصافر بیٹھ سکتے ہیں ریلوے ٹریک پر ڈی ایم وی کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ 37 ملے جبکہ سڑکوں پر اس کی سپیڈ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے ریلوے ٹریک پر اس منی بس کے آگے کے ٹر ٹریک کے اوپر اُڑ جاتے ہیں پیچھے لگے لوہے کے مل ڈی ایم وی کو ریلوے لائن پر آگے بڑھاتے ہیں اور ٹر اوپر کی جانب اُڑ جاتے ہیں ڈی ایم وی کا یہ چلانے والی کمپنی کا نام ایس اے ایس اے کاسٹ ریلوے کمپنی اس کو چلا رہی ہے کمپنی کے سی او کا کہنا ہے کہ ٹریک جیسے شہروں میں لوکل ٹرانسپورٹ کمپنیاں منافع کے لیے کافی جدوجہت کر رہی ہیں اور انہیں ڈی ایم وی سے کافی فائدہ ہوگا اب بات کرتے ہیں رشیہ کی روسی صدر ولادمی پوتین نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزتی کو شخصی آزادی اظہار آزادی کا وائلیشن بتایا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فریڈم آف سپیچ کے نام پر جو چاہے بیان نہیں دے سکتا روسی نیوز ایجنسی تاز کے مطابق پوتین نے پریس کانفیس میں کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ فریڈم آف سپیچ میں شامل نہیں ہوتا ہے بلکہ اسلام کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے اس بیان کو مختلف اسلامی مالک کے سرورہ ہونے جس میں عمران خان بھی شامل ہیں پاکستان کے وزیراعظم انہوں نے اس بیان کا استقبال کیا پوتین نے کہا کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر اور مذہبی آزادی کے نام پر کسی بھی دوسرے مذہب کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائے جا سکتی اور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو فریڈم آف سپیچ کے برابر نہیں دیکھا جا سکتا اور ایسا کرنے والے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ناسا کے جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کو آج یعنی پچھس ڈیسمبر کو ایریان راکٹ کے ذریعے فرنچ گویانا میں واقعے لانچنگ بیس سے لانچ کر دیا گیا ہے اس ٹیلیسکوپ کو ناسا یوروپین سپیس ایجنسی اور کینیڈین سپیس ایجنسی نے تیار کیا ہے اس پر خریب پچھتر ہزار کروڑ ڈالر کا خرچ آیا ہے یہ دنیا کا سب سے طاقتور ٹیلیسکوپ ہے اس کی کیپیسٹی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پیس سے زمین پر اڑھ لہی چڑیا کو بھی آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیسس کے ساتھ پلال دیجئے جازت خدا حافظ موسیقی موسیقی